اسکن پرابلم ہے دھوپ میں جب بھی جاتی ہیں تو ان کی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جی احمد جی کیا حال خرید سے آپ ٹھیک ہیں جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام بہیدہ کان ہے مگر میں اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں انہوں اردو میں نہیں سمجھا سکتے برابر اس لیے میں سمجھانا چاہ رہی ہوں ان کی کیا پرابلم ہے جی بتائیے بتائیے بیٹی کی عمر کتنی ہے بھائی ہم بھائی ان کی بیالی سال ہے جی وزن کتنا ہے ان کا ان کا وزن ہوں گا کچھ دس نہیں آٹھ سٹون ہوگا اور ان کو جو پرابلم ہے ان کا نام زہرہ کان ہے اسکین کی پرابلم ہے سن لائٹ میں سورس کی دھوپرٹی جہرہ بیشانی کان سپر بھجانے لگتا ہے سور ہو جاتا ہے اور ان کو بال بھی گرنے لگے ہیں سر میں پیچس آنے لگے ہیں اور یہ نا لپس نہیں ہے یہ لپس کی بھی مدنی ہے اس کا نام دس کوئی لپس کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے ہمارا جی یہ بتائیے کہ بیٹی آپ کی شادی شدہ ہے بیٹی ہاں شادی شدہ ہے کتنے بچے ہیں ایک ان کی بیٹی ہے ایک بیٹی ہے آپ پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہن وحیدہ خان تھی ان کی بیٹی ہیں بائیس سال کی ان کو اسکین پرابلم ہے دھوپ میں جب بھی جاتی ہیں تو ان کی اسکین ریڈ ہو جاتی ہے اور خجلی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے بال بھی گرتے ہیں گرنے لگے ہیں تو اس کے لئے کچھ بتائیں دیکھیں اس کے لئے سب سے بہتری نسخہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال اپنا بڑھائیں یاد رکھئے جب بھی آپ کی اسکین پرابلم جرنیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے ہمارا جسم ری ہائیڈرٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ پانی کی کمی کو پورا کریں دن میں خاص طور پر پانی کا استعمال کریں نیم گرم پانی پیئیں کولڈرنگ کا استعمال بند کریں کافی کا استعمال بند کریں چائے کا استعمال بند کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گرم غزاؤں کے استعمال بند کریں انڈا ابلہ ہوا ہے انڈا آملیٹ کچھ بھی نہ کھائیں اس کے علاوہ فش وغیرہ کا بھی استعمال نہ کریں سبجیوں کو استعمال زیادہ کریں اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ میتھی دانر رات کو سوتے وقت ایک چمچ یعنی کہ گرائنڈ کیا ہوا پاوڈر وہ حلدی والے پانی کے ساتھ یعنی کہ آپ سات دن تک بلا ناغہ استعمال کریں مجھے پھر بتلائیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کافی فاقہ محسوس کریں گی اس کے علاوہ کیا کریں جب بھی نہا لیں نہانے کے بعد جسم پر مسترڈ آئل یہ جسم پر لگا لیں اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا انشاءاللہ نہیں تو دوسرا ایک اور تیل بھی ہے پھر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا ابھی آپ یہی استعمال کروائیں انشاءاللہ اور سر پر جو ہے ان کے لیے میرے خاص طور پر یہ تیل ذکر کرتا ہوں اس میں فینو گری کوئل میتھی دانے کا تیل کولنجی کا تیل اور زیتون کا تیل اور اسی طریقے سے یعنی کہ اس کا تیل کا تیل یہ چار تیل ان کو مکس کر لیں اور اس کو سر پر لگائیں پابندی کے ساتھ انشاءاللہ برزی اس سے کافی فائدہ ہوگا